یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور پھر وہاں چھاؤں تلاش کرنا کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا شہر کی سڑکوں پہ آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر پھر ان بلند و بالا امارتوں میں اپنے گاؤں تلاش کرنا ناظرین میں ہوں علی راج پوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ باکس ٹی وی ناظرین کسی بھی شہر کی جغرافیہی اہمیت وہاں کی امارتیں گوا کرتی ہیں کراچی شہر کا بھی یہی پسے منظر اور یہی نامہ ہے ناظرین جب آپ ٹاور سے شاہین کمپلیکس کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور دونوں سائٹ فائننشل سیکٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ کی جانب ایم سی بی ٹاور سے پہلے جو بلڈنگ موجود ہے اور جو بلڈنگ آپ کو نظر آتی ہے اسے حبی بینک پلازا کہتے ہیں ناظرین آج اس بلڈنگ کو پچاس سال مکمل ہو چکے ہیں ناظرین یہ بلڈنگ انیس سو اکتر چار سپٹیمبر کو مارز وجود میں آئی فائننشل یا یوں کہہ لیجئے کہ فائننشل آپریشنز تھے وہ فورٹ سپٹیمبر نائنٹین سیونٹی ون سے اسٹارٹ کیے گئے ناظرین اس بلڈنگ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک وقت میں رویت حلال کمیٹی کو چاند دیکھنے کے لیے کسی بڑی اور بلندو بالا امارت کی ضرورت ہوا کرتی تھی اور کراچی شہر میں اس سے بڑی کوئی امارت نہیں موجود تھی ناظرین نہ صرف یہ کراچی شہر نہ صرف پاکستان نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت ہی بلند امارت مانی جاتی تھی ناظرین دس سے پندرہ سال تک اسے ایشیا کی ایک بڑی امارت ہونے کا خطاب حاصل ہے پاکستان کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا بھی ایک عرصے دراز تک خطاب حبیب بینک پلازا اپنے سر لے چکا ہے ناظرین آج بھی جب میرا تاور سے یا ہمارا تاور سے شاہین کمپلیکس کی طرف جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین اگر ساتھ ہوں تو ہم لیف سائٹ پہ جیسے ہی ابی بینک پلازا آتا ہے والدہ محترمہ یا والدین جو ہیں ہمارے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹا یہی وہ بلڈنگ تھی یہ ہمارے دور کی بلڈنگ تھی جب ہم یہاں سے گزرا کرتے تھے تو پرندے چہچہاٹ کرتے ہوئے رنگ برنگیں دائیں جانب سے بائیں جانب اڑان کیا کرتے تھے یہی وہ بلڈنگ تھی جو کراچی کا جغرافیہی اعتبار سے ایک بڑا ایسٹ سمجھا جاتا تھا ناظرین اور اب اس بلڈنگ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر شہر کراچی کی کوئی بھی آپ ویڈیو شوٹ کریں یا ویڈیو شوٹ کریں تو اس ویڈیو یا کوئی بھی مووی یا شہر کراچی کو دکھانا ہو اس کے اندر اس کا شوٹ لازمی ہوتا ہے ناظرین یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ چکی ہے ناظرین اور آج اس کے پچاس سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں ناظرین اس بلڈنگ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ نے پروپر طریقے سے فائننشل سیکٹر کو اسٹیبل کرنے کی پوری جدو جہد کی ہے ناظرین پچاس سال کے اندر نا جانے اس بلڈنگ کے اندر کون کون بڑے لوگ آئے کون کون چھوٹے امپلائیز سے جنرل منجر اور سی او کا عہدہ لے کر یہاں سے جو ہے وہ اور آگے دنیا میں گئے اور وہاں جا کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے اور زیادہ آسائشیں اور معاشی طور پر فائننشل سیکٹر کے اندر جو ہے وہ نئے لاز متعارف کروائے ناظرین بہت بڑی بلڈنگ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس لیاری میں اور باقی پسماندہ علاقوں کے اندر بلڈنگز موجود ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ سال ہوتے ہی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے پانچ سال بعد ہی وہ بلڈنگ پروپر طریقے سے گر جاتی ہے وہاں پر سریعے کا مسئلہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر سیمٹ کا مسئلہ ہو یا ہو سکتا ہے کہ جو ٹھیکے دار ہے یا کوئی بلڈر ہے اس نے کام اچھے سے نہ کیا ہو لیکن ناظرین دوسری جانب ایک یہ بھی بلڈنگ ہے کہ جو پچاس سال سے این اسی حالت میں موجود ہے نو ڈاؤٹ ناظرین کے رینوویشن کے کام ہوتے ہوں گے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے رینوویشن کے کام ہوتے ہوں گے لیکن ناظرین اگر نقشہ دیکھا جائے تو پرانی عمارتوں یا شاید مجھے لگتا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ تاج محل کے مزدور جو تھے ان کو کہیں سے یا ان کی آل میں سے کسی کو جو ہے وہ کراچی لایا گیا تھا اور کراچی لا کر انہیں کہا گیا تھا کہ بھائیہ اب آپ یہ بلڈنگ تعمیر کریں ناظرین اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے اور اس کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو بالکل گولائی کی سمجھ دیتا ہے یعنی یوں دیکھ لیجئے کہ ایک 3D مونومنٹ کی شکل جو ہے یہ بلڈنگ دیتی ہے ایک طرف حبیب بینک پلازا اور اس کے ساتھ ہی MCB کی اتنی بڑی امارت ناظرین MCB نے جو ہے وہ حبیب بینک کو کمپیڈیشن اچھا دیا اور حبیب بینک پلازا سے وہ تھوڑی سی اونچی بلڈنگ بن گئی لیکن ناظرین آج بھی اگر آپ کا آئے او چندگر روڈ سے گزر ہوتا ہے تو یقین جانیے کہ بچہ ہو یا بوڑا جوان ہو یا خواتین کوئی بھی ہو ناظرین اس کی جو پہلی نظر جاتی ہے وہ MCB پہ نہیں بلکہ حبیب بینک پلازا پہ جاتی ہے اور نہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ HBL کی ہے یا وہ MCB کا ہے it's not about a brand conception نہیں ناظرین بالکل نہیں بلکہ اس ویسے کیونکہ اس کی تعمیرات اتنی تعمیر اتنی خوبصورتی سے یہ ہوئی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی سانی کراچی آئے اچندگر روڈ پر اور نہیں ملتا تو ناظرین سب سے جو بنیادی چیز تھی بتانے کی وہ یہ تھی کہ جہاں بھی آپ property بنانا چاہیں یا جہاں بھی خریدیں یا جہاں بھی construction یا کسی بھی اعتبار سے آپ کو رائے کی ضرورت ہو یا کسی بھی کام کرنا ہو تو ناظرین آپ کے لیے red box کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہاں ہماری experts کی پولی ٹیم ملے گی ان سے آپ رائے لیں کہ آپ کو construct کیسے کرنا چاہیے کس اعتبار سے آپ بنانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کوئی بار کا منصوبہ لے کر آئے ہیں یا اگر آپ کوئی بار کا project دیکھ کر آئے ہیں وہاں کا design دیکھ کر آئے ہیں وہاں کا کوئی architecture ہے جس کا design ہے تو آپ یہاں آکے share کریں ہم سے ہم آپ کو اچھے طریقے سے مزید ideas جو ہیں وہ provide کر سکیں اور اگر office visit نہیں کرنا چاہیں ظاہر سی بات ہے کہ بہت مصروفیات ہوتی ہیں انسان کے زندگی کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں time نہیں ملتا تو آپ ان numbers پر جو ہے وہ contact کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین علی راجپوت اور ریڈ باکس کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد